جی ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اپنی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہم بہت شکریہ ادا کریں گے اپنے محترم گیسٹ کا انتظار رہتا ہوگا یقینا ہمیں بھی رہتا ہے آپ کو بھی رہتا ہوگا جمعت المبارک کا جس میں ہم ان کو بلاتے ہیں اور یہ نہج البلاغہ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں بلکہ وہ تو بہت ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ لے کر آگے بڑھتے ہیں ہم جبکہ تو امام علی علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ بہت وسیع ہے ہم تو کسی ایک چھوٹے سے پوائنٹ کو پکڑ کے بات کرتے ہیں اتنی ہماری مجال نہیں اتنی ہماری اوقات نہیں جو اتنی وسطت میں جا سکیں علی بھائی بہت اچھی بات سوالات آپ نے بھی پوچھے قبلہ سے بہت جو ہے اس پہ بہت اچھا لگا سب کچھ سن کر بھی آپ کو ایک جو ہے حدیث جو ہے وہ میں سناتی جاؤ سب سے پہلے ناظرین کو بھی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جنگلوں کے تمام درخت کلمیں سمندر کے تمام پانی روشنائی اور تمام فرشتے لکھنے والے ہو جائیں تو پھر بھی ہرگز علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے بے شک بے شک سبحان اللہ بلکل تو پھر ہماری اتنی اوقات کہاں کہ ہم جو ہے ان کو ہاں اسی کی بھی اوقات کہاں کہ عمیر المومین علیہ السلام پر گفتگو کر سکے بلکل یہ تو بس ان کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے پھوٹے الفاظ کو ایک لڑی بنا کے اس میں پھروکے ان کی بارگاہ میں حدیعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قبول کریں ورنہ کہاں کس کے پاس وہ ویکیبلیری ہے اور کس کے پاس وہ معارفت ہے بلکل جو اس یہ ٹرائنگل ہے ایک پربردگار نبی مکرم اور مولا علی سبحان اللہ یہ سمجھ معارفت جو حقیقت ہے وہ نہیں سمجھ سکتا انسان اس کی اتنی پرواز نہیں ہے بس یہ کہ اس کو اطاعت کا حکم ہے کہ وہ غور کریں غور اور فکر کریں اپنی اسی پوری کوشش کریں کہ خدا نے اس کو اطاعت دی ہے اس کو وہ بروے کارلائیں امیر المومنیم دا کلام جو ہے وہ موجزہ ہے وہ مطلب جو نگاہ رکھتے ہیں وہ ششدر رہ جاتے ہیں کولر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ جناب علی صاحب میں محمد جناب کو شامدید وعالیکم السلام اور بیٹی کو کے اطبع کے ساتھ سلام بے شکریہ وعالیکم السلام بہت شکریہ آیا آپ لوگوں کی باتیں کککی دی ہے کہ امام کے کلام حضرت علیہ السلام امام کا ولیوں کا یہ نبی سے جانا ملتا ہے لیکن جس انسان ان کو جانا نہیں وہ نبی تک کہا پہنچے گا نبی تک کہا پہنچ سکتے ہیں ولی کو پہلے جانا پڑے گا پہلے اپنے مہباب کو جانا پڑے گا پھر اس کے بعد ولی کو جانا پڑے گا ہر زمانے میں ولی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی عفادیت کی تحقید کسا ہے کیونکہ ولی کے بغیار انہیں تک پہنچہ بہت مشکل ہے کہ دنیا دار جو لگے ہوئے ہیں عالم فاضل پیر یہ کوئی زبیت تک جاننے کی کوش ہی نہیں کرتے اور نائنڈ کے جاننے کا زیادہ ہے کیونکہ ان لوگوں کو جاننا پڑے گا جناب جس طرح میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ کا تیلی فون کا نمبر گواہ کرے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جناب جس طرح جانکہ رہا ہے اللہ علیہ السلام کو آپ نے آپ کو پاک ساپنا ہو اور ان لوگوں کو دیکھو اور ان کے ساتھ بات کرتا ہوں اور یہ جب زندگی میں آ جاتے ہیں کہ عالی صاحب زندگی کا مدھا اسی ہو جاتا ہے جب تک شیطان کے دانے میں رہتے ہیں تو زندگی برباد اور نامود ہی رہتی ہے تو میری دعا ہے کہ ہم لوگوں کو کلمہ پڑے کلمے کو سمجھے اور کلمے کے مطابق زندگی اگزارے تو اس سے پتر کوئی زندگی ہو نہیں سکتی جناب اسی کے ساتھ جانے جاتا ہوں اور آپ سجادوں کا شکریہ اور آپ کو عطب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں اللہ حافظ بات کہتی کہ امام علی کے جو باتیں ہیں جو ان کے اقوال ہیں جو ان کے فرمان ہیں ان کو ہم اس طرح پھر بھی نہیں سمجھنے کا حق ہے بہت سارے لوگ تو خیر غور و فکر ہی نہیں کرتے بغض میں نہیں کرتے کچھ دشمنی میں نہیں کرتے ان کا تو خیر بات ہی نہیں کی جا سکتی وہ مائریکلز ہیں وہ ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں اقوال ہے وہ اس کا جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا کچھ ایک اقوال جو ہے کال جو ہے وہ آپی خدمت پیش کروں گے اس پر بات کریں گے کال کچھ اس طرح سے ہے کال نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ کساب آواز لگا رہا تھا کہ تازہ گوشت ہے لے لو وہاں سے حضرت علیہ السلام کا گزر ہوا اور آپ سے آپ سے کہا کہ گوشت لے لو تو آپ نے فرمایا کہ آج میں یہ اجازت نہیں دیتی کساب نے کہا کہ آپ ادھار کر لیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں جس کو میں جنت میں سے بہتر غزہ کھلا سکتا ہوں یعنی ہماری عام زندگی عام لوگوں کی عام زندگی میں ہونے والے عام باتوں پر بھی انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بات جائے گی علی بھائی اس طرف جہاں ہم خضر کرچی کرتے ہیں اور ادھار لے کر کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب بخوی صاحب جرحم اسلام بہت شکریہ جی جی پانچ دن سے تو ہم آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے ہمارا خرابی تھی بیشت کے حدر تو ہم رات ٹھیک ہوا آج اس قابل ہو کہ ہم آپ سے بات کر سکیں حضرت علی ایک مطالق اور ان کی نیسے بلاغ ایک مطالق کہنا ہم جیسے جاہل آدمی کے لئے بہت ہی مشکل ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ خدا اندی عالم نے جو اپنا آخری نبی پھیجا اور آخری پیغام پھیجا اس کے مطالق کو شیر غالب کا شرط اسلام بہت ورطش ایمان بلقائے تھا بغیر دیکھے ہوئے خدا کو ایمان لانا یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے الفاظ کے ذریعے آپ کتنا ہی زور دیں اگر دل میں خدا کے لئے کوئی جذبہ نہیں ہے تو اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوگا اس لئے تو شیخوے کے اندر انہوں نے کہا کہ مان لیتا کوئی اندیک ہے خدا کو کیوں کرا کہ جس کو کسی نے نہیں دیکھا اسے کہیں کون مان لے گا تو اس کو سمجھنے کے لئے ایک تو دل میں اپنا جذبہ ہونا چاہیے لیکن انسان خود اتنا پرالکھا نہیں ہوتا کہ وہ خدا تک ایک لم پہنچ جائے اس کے لئے کو وسیلے ہوتے ہیں رسول پاک ہیں اور رسول پاک نے کلانت پاک دیا کچھ حدیثیں ہیں جو کھر بتائی گئیں لیکن کوئی منصب کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم کچھ سمجھ سکیں اور ان کے ذریعے ہم یہاں شدائط حاصل کر سکیں لیکن نحض البلاہ حضرت علیہ السلام نے ایسی لگ دی ہے کہ جس کے مطالق میں نے اپنے ایک شیر کہا تھا کہ ذہن و کردار کی تربیت کے لئے یہ ہمارے ذہن اور کردار کی تربیت کے لئے ہے اس کے ذریعے ہم رسول پاک کی اہمیت ہم دین اسلام کی اہمیت اور خدا کی اہمیت کو پہچانتے ہیں وہ اس کے علاوہ دنیا میں جس کے مسائل انسان پیش ہوتے ہیں ان کے مطالق ان کے مختلف اقوال ہیں اور بہت کہہ رہے ان کی نظر ہے اب جیسے ان کا جملہ ہے عام زندگی میں آپ دیکھیں جیسے ہم لوگوں کے ہاں ہوتے ہیں جھگڑے مگڑے فسادات اس میں انہوں نے یہ کہا ہے ان کے شاد ہے ان کا کہ اگر انسان پر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں غیر کی اپنوں پر پچانتے ہیں بے سکتے ہیں اتنا دوست جملہ ہے یہ اور آپ دیکھیں کہ تقریباً ہر خاندان میں ہی ایسا ہوتا ہے تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام یا اگر یہ جی کتاب ہے نحض البلاغہ اگر اسے انسان غور سے پڑھے تو پھر انسان کے ادھر وہ سلاجت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ رسول پاک قرآن پاک اور خدا بندی عالم کو سمجھ سکے دلکھر میں چونکہ ناقص و ناقل ہوں اس لئے میں اتنا ہی ارز کر سکتا ہوں میرا علم بہتی محدود ہے بس خدا بندی عالم دعا کرے کے مجھے بھی کچھ مادفت حاصل ہو جائے اور میں بھی اس لئے پھارے کر سکتا ہوں خدا حافظ بہت شکریہ آپ شامل ہوئے جہاں کلام میں عمی المومین اسلام کی بات ہوتی ہے جیسے کہ ابھی قبلہ نے جہاں ہاری بات ہو رہی تھی ان سے تو انہوں نے کہا کہ اطاعت کے اوپر عمی المومین گفتگو فرما رہے ہیں تو تین قصب کی اطاعت انہوں نے جو ہے اس کے اوپر بات کی پہلے کالر کو لے لیتے اسلام علیکم رحمت اللہ جناب مخصوص سے صحیح صاحب خوش آمدید جی بہت شکریہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھائی حضرت اللہ جناب ناقبی صاحب اسلام بہت سے بہت کر رہے تھے یہ ان کے قصر نفسی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں کام کام میں دماغ نہیں ہوں اگر یہ بات ہے تو ہم دنیا میں کوئی پڑا لکھا ہے ہی نہیں صحیح بات یہ کسر نفسی سے کام لیتے ہیں تھوڑا یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کئی فلسطان میں آپ کی بھی نائی متاثر ہے وہ غالیات یا کچھ بھی لے لیں کوئی ٹاپک لے لے انہوں نے آپ کا مضمون جو راکشیہ کا تھا لیکن الحمدلہ وہ ہماری اصلاح فرماتے رہتے ہیں میں انہیں ہر واقت اپنی کوئی نہ کوئی مشکت اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں تو وہ اس میں آنت فرماتے ہیں اس میں وہ بالخصوص اردو کے قوائد درامر کے لئے میں آج یہ کر رہا تھا آپ کا جو آپ کا طاپک ہے مولا علیہ السلام کے میں تھے دو تین فرمائے فرمین پیش کرنا چاہوں گا آپ فرماتے ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی خوبصورتی یہ ہے لوگ آپ سے کتنا خوش ہیں سبحان اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی انعیت ہے واہ اور جس کی تعلیم صحیح ہو وہ آنکھ سے بھی دیکھتا ہے اور دماغ سے بھی یعنی اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور کسی مشکل کا سامنا نہیں کار رہے تو کچھ دیر کے لیے سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو کیوں اس لیے کہ سیدھے راستہ ہمیشہ مشکلات بھی رکھتا ہے مشکلات ہوتی ہیں بے شک بے شک آپ فرماتے ہیں جب تم دنیا کی مفلسی سے تند آ جاؤ ریزر کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو سبحان اللہ بس میں ویسے تو فرامین بہت ہے لیکن آپ کے مدد کے لئے حاصل ہے فرماتے ہیں صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو دیونے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں سبحان اللہ ہیں تو فرامین بہت ہے لیکن آخری فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو یعنی کم دیکھ رہے ہو اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو یا دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فرامین پر عمل کرنے کی طرف الہی آمین سبحان اللہ امیر المومین اسلام کی شخصیت کے انسان اس میں دیکھیں مذہب و ملت کی بھی قید نہیں ہے بلکل مولا امیر المومین اسلام کے جو عاشق گزرے ہیں اس میں بڑے بڑے نام گزرے ہیں ہندووں میں دیکھ لیں تو آپ دیوی روپ کماری اور اب ایک ہاتھ جراک کا انتقال ہوا کرسچن تھے امیر المومین کا عاشق تھا وہ دنیا بھر میں سفر کر کے وہ کلام جمع کرتے ہیں نیجل بلاقہ تو صرف خطبات ہیں کلام امیر المومین بہت ہیں لوگ سمجھتے ہیں مولا نے کتاب لکھی عاشق علی علیہ السلام جو ہیں وہ بس لائن پل موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم جناب جناب دخبی صاحب خوش آمدیت علیکم السلام نیجل علاقہ تمہارے بات کی بات نہیں ہے بھائی یہ علمائی کر سکتے ہیں اس میں بات بلکہ ہم جب سنتے ہیں تو ہم حران ہو جاتے ہیں کہ مولا پینات کی باتیں اتنی واضح اور اتنی شفاف اللہ کہ ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کاش اس وقت کے مسلمان ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں اور ان باتوں پر عمل کر لیتے تو آئیے دن نہ دیکھنے پڑتے جو ہم دیکھ رہے ہیں افسوس ہمیں یہ ہے کہ ہم تو نیجل بلاغہ پڑھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ جو خود بتانے والا موجود تھا لوگوں کی بس قسمتی لوگوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے لوگ داری کے باہر ہی پوئی تہ رہے سوید ہے کہ کالے کتنے ہیں تو بتا حسکر کا آکھیں بتا بھی دوں تو کہہ دیں لوگ ہیں جاتے ہوئے بھی افسوس کیا کہ کاش لوگ مجھ سے یہ علم حاصل کر لیتے ہیں آج کا انگریز یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مولا کہنات کی ذریعوں دیکھتے ہیں تو ہم افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم اس وقت ہوتے جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی حالات بہتر جانتا ہوں تو ہم ان سے پوچھ لیتے تو آج جس ترقی پر ہم کھڑے ہیں اس سے کہیں اور زیادہ آگے چلے جاتے ہیں لیکن افسوس کہ ہم وہ اس وقت نہیں تھے وہاں پہ لیکن ہمیں بھی اس بات پر اب غور کرنا پڑے گا چلو اور کچھ نہیں تو ہمارے پاس نیجل بلالہ تو ہے کام اس کام اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کو کسی عالم کے پاس بیٹھ کے سننے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہو امام کا اپرال میں پیچ کرتا ہوں امام فرماتے ہیں کہ دنیا سام جیسی ہے اس کو چھونا تو نرم ملائم ہے مگر اس کے اندر زہر ہے اللہ حل مگر خوش ماندہ کبھی اس سے ڈھنٹا ہے اب آپ خود ہی اس پر لوگ کر لیں کہ مولا کا کتنا خوبصورت یہ قول ہے کہ یہ دنیا سام کی طرح اوپر سے تو خوبصورت ہے لیکن اندر سے زہر ہے زہر سے بری ہے لیکن جن لوگوں نے دنیا کو پسند کیا جن لوگوں نے دنیا کو چاہا جن لوگوں نے قعبے سے بھی زیادہ اونچے محل تیار کر دیا اپنے رہنے کے لئے جن لوگوں نے قعبے کو وہ اترام نہ دیا جو دینا چاہیے تھا بلکہ کعبے کی جو دولت ہے اس کو بھی اپنی شرابوں اور جوہوں میں حتم کر لیا تو ان لوگوں نے یہ سام جو اوپر سے خوبصورت ہے اس کو اپسند کیا اس کے اندر کے زہر کو تو نہ سمجھ بائیں لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب یہ سام کی اوپر کی کنج سام کی خال ہوتی ہے اس کو ہم پنجاب میں کنج گئتے ہیں جب اوپر سے اتر جائے گی پھر وہ اس کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی خوبصورت ہی یا کیا تھی لیکن جب اس کا زہر دسنے سے پتہ چلے گا جب دنیا سے جا رہے ہوگے تو یہی دولت یہی محل یہی تمہارے کارنامے جب قبر میں سام بن گئے تمہارے سامنے بیٹھے ہوں گے تو پھر سوچو گے کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور کیا وقت ہم آج سے دے بیٹھے لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا پھر وہ ہی بات آئے گی سامنے کہ بچے گا وہ ہی جس کے ساتھ آل محمد ہوں گے بچے گا وہ ہی قبر میں بھی حمایت اس کی ہوگی جس به ساتھ مولا قائنات کی محبت ہوگی بچے گا وہ ہی جس کے ساتھ جس نے آل محمد سے وفاہ کی بچے گا وہ ہی جس نے لبیگ یا حسین کا نعرہ بلند کی اور جان دے دی بچے گا وہ ہی جس نے آل محمد کے ساتھ مل کے یہ بات کہہ دی کہ جہاں پہ آل محمد کے پاؤں گریں گے وہاں مارا خون گرے گا بچے گا وہ ہی حال محمد کے شاعر اسلام بچانے کی کوشش کر رہا ہے بجے گا وہی جو انسانیت کے دائرے میں رہے کہ یہ بتا سکے کہ ہم حسین ہی ہیں ہم حسین جو ماننے والے ہیں تو میں یہ قید لمبیلی سے بن جائے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اتنا سوچ لو کہ دنیا کو پسند کرنے والوں اسلام کے ڈسنے سے بچو جب اسلام ڈس لے گا تو پھر اس کا تریاد تمہارے پاسی ہے مل جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے عزت نہیں رہے گی پکا نہیں رہے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ گفتگو فرمائی اور کسی نے مولا مل مومنی السلام سے دریافت کیا کہ کیسے پتا چلے کہ جو پریشانی مجھ پر آئیے یہ مصیبت ہے یا امتحان ہے مولا نے فرمایا کہ مصیبت جو تجھے خدا کی طرف لے جائے وہ آزبائش ہے اور جو خدا سے دور کردے پریشانی ہے سبحان اللہ کر کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جناب علیکم السلام فرمائیے بہت شکریہ بھائی اے اب لے شہر بننے کے عرافے مال بڑھاتے جا رہے ہیں جناب جناب شہر بن رہے ہے جناب دیا میں یہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لفظ حطان جس کو آپ کہ بتاتے ہیں کہ یہ ہماری قرآن پاپ کے بعد مرتبطنین کتاب رہا ہے اس کا اگر ہو سکے تو علامہ نقی صاحب یہ آئیت ہے ایک تو اس کا مطلب بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے دوسرا یہ حضرت حریر رضی اللہ عنہ کے میرے خیال میں دو سو تین سو سال کے بعد یہ کتاب سید رضی نے لکھی ہے تعلیف کی انہوں جمع کیے ہیں خطبات کو انہوں نے جمع کیا مجموع ہے جو کچھ انہوں نے پتا ہے اس کا مطلب رفضی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرے جانتا ہے اور میں جانتا ہوں اس کا مطلب بھی بنتا ہے کہ آسان طریقہ نہج نہج بلندی کو کہتے ہیں نہج بلندی ہے نہج بلندی ہے یعنی گفتگو کی بلندی بلندی یعنی گفتار کی گفتار کی کلام کی جو بلند ترین سطح ہو سکتی ہے نہج البلاغہ یعنی بلاغت کی نہج نہج کہتے ہیں نہج بلندی کو نہج نہج کلام کی بلند ترین سطح جو ہو سکتی ہے اس کی نہج تو یہ سید رضی صاحب جو کہ یہ کون تھے یہ پشیف تو اس دور کے یا کوئی نہیں اس اس دور کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے جمع کی خطبات امیر مومی اسلام کے مفیاد ہیں بلکل نہیں سیئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہن فرمائی ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بہت کچھ ہیں ہماری آبادی بھی زیادہ ہے ہمارے وسائل بھی ہیں ہمارے جذبے بھی ہیں لیکن ہماری سنتے مختلف ہیں ہماری جو کوششیں ہیں وہ اپنی اپنی ہیں نام الگ ہیں کاش کہ ہم لوگ کلمہ پڑتے ہیں لیکن اس کلمہ کو کا مفہوم ہی نہیں سمجھ سکیں کیونکہ کلمہ جو ہے لیکن محمد کو نہ سمجھ سکیں تو پھر تو اسلام میں ہی نہیں داخل ہوئے ہم قادر میں تو کئی بات جاتے ہیں لیکن حج کی جو حیمیت ہے فضیلت ہے اسی کو نہیں سمجھ سکیں ہم نماز پر پڑھتے ہیں لیکن اس کی جو اسلامی حکمت ہے قرآن کی جو اسلامی حکمت ہے اسی کو نہیں سمجھ سکیں تو پھر وہی بات ہے کہ منافت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک سرکہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنبنے کی یہی باتیں ہیں تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ دین کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر چلنا چاہیے اور دین کی بنیاد کو سب سے بڑی سزیلت میں نہیں چاہیے اگر دین کی بنیاد کو یہ اللہ دیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچتا ملکل ایسی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھی بات ہماری بہن نے کی اور شروع سے گفتگو بھی اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ کلام عمیر المعاملی علیہ السلام پوری خصوصیت کے ساتھ پورے اپنے جاہو جلال کے ساتھ پوری اپنے حکمتوں کے ساتھ پوری اپنی گہرائیوں کے ساتھ لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے خوف خدا کی طرف ملکل اطاعت خدا کی طرف اس کی مشیعت کو سمجھنے کی طرف اطاعت کترے قسم کی ہے عمیر المعاملی میں گفتگو فرمائی کہ بعض لوگ خوف کی وجہ سے اطاعت کرتے ہیں بعض لوگ جنت کی لالچ میں اطاعت کرتے ہیں سب سے افضل ترین اطاعت ہے جو نہ خوف کی وجہ سے ہو نہ لالچ کی بلکہ پروردگار سے ان سے محبت کی وجہ سے ہو اس کو خالق و مالک جان کے ہو اس کو رازق جان کے ہو اس کو شافی جان کے ہو اس کو جو ہے وہ اس کی تمام جو کمالات ہیں جو اس کی تمام چیزیں ایک انسان کے ظرف میں آ سکتے ہیں ان چیزوں کو جتنی آپ کی ایک بسات ہے علمی ہے جتنی حیثیت ہے اس چیزوں کو جتنا آپ نے سمجھا ہے وہ سمجھ کر اس کو شجدہ کیا جائے تو وہ سب سے افضل ترین عبادت کی ہے بے شک امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی پروردگار کی جو ہے وہ اطاعت میں بسر کی کیے لوگوں کو پروردگار کی اطاعت کی اس کی معرفت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلانے کی جو ہے وہ زندگی پر کوشش کی ہے اور ہر جنگہ ہر خدبے میں آپ دیکھ لیں کہ وہ دریہ بہائیں ہیں وہ علمی خزانے آپ کو ملیں گے کہ انسان جو ہے وہ اشش کر بیٹھتا ہے جب ہی کہا جاتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام یعنی چاہے جمع کسی صدی میں ہوا ہو چاہے جمع کسی شخص نے کیا ہو مگر امام کا کلام خود بتا دیتا ہے کہ وہ کس کا کلام ہے تو یعنی اس کو مشکوک بنایا جا نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ کلام کرنے کی کسی میں جورت نہیں اگر کوئی دوسرا کلام اس کے مقابلے پر ہے تو پیش کیا جائے اگر اس کے اندر اتنی گہرائی ہے تو پیش کیا جائے اس کے اندر اتنی حکمت ہے تو پیش کیا جائے وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ کس شخصیت کا کلام ہے تو امیر المومین اسلام کے کلام کے اندر جو درس توحید کا ہے جو درس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعرف ہے جو رسالت کا تعرف کرایا ہے کمال ہے جو اسٹیٹس بتایا گیا ہے وہ آپ دیکھیں وہ حقیقی تعرف ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی عصمت کا ان کی تحارت کا ان کی پاکستگی کا ان کے علم کا جو انہوں نے پرودگار دین کی راہ میں صحبتیں اٹھائیں جو اس بارے میں ان کی فضیلتوں کے بارے میں جو تعرف مولا علی نے کرایا ہے وہ رسول مختلف ہے اور جو امت تعرف کرا رہی ہے وہ رسول مختلف ہے مختلف تعرف ہے ایک تعرف کو دیکھتے ہیں تو دائش بن جاتی ہے دوسرے تعرف کو دیکھتے ہیں تو غیر مسلم آشق بن جاتا ہے سبحان اللہ بے شکل تعرف کرانے پر دیپینٹ کرتا ہے آپ کیا تعرف کر رہے ہیں انسان کی جو حقیقت کا تعرف کرائے جاتا ہے اس پر دیپینٹ کرتا ہے کیا انٹرپریٹ کرتے ہیں اگر کسی کا تعرف کہے کہ تعرف کرا رہے ہیں اگر وہ تعرف نہیں کرا رہے ہیں شخصیت کو مس کر رہے تو ظلم ہے کہیں پر جو شخصیت کی اصل ہے اس کو بیان کر دیا جائے تو بہترین تعرف ہے حق ہے اس کا کہ اس کو حق اترکے جائے امیر مومنی السلام نے اس کو حق کو ادا کیا جس طرح سے انہوں نے رسول اللہ کا تعرف کرایا وہ پوری زندگی جس طرح سے آپ دیکھیں کیونکہ ساتھ ہر چاہے وہ اسلام کے صدیل اسلام کا دور ہو اسلام پھیلانے کا دور ہو کی حفاظت کا دور ہو یعنی بچپن سے لے کے اور آخر تک رسول اللہ کے ساتھ جس طرح سے جا فشانی کے ساتھ امیر المومن کی زندگی ہے کسی کے دنگی اس میں تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا جگڑے بات کے ہیں سارے امیر المومنی السلام کی ذات سے بھلے بعض لوگ ہیں جو دشمنی رکھیں وہ چاہے رکھیں مگر امیر المومنی السلام کی جو حکمتیں ہیں جو بعض چیزیں اس کے وہ دو دشمن سبھی اقراری ہیں میں نے آج تک کوئی شخص نہیں دیکھا جو امیر المومنی السلام کی حکمتوں کا انکاری ہو جو امیر المومن علیہ السلام کی جو ہے وہ علم کا انکاری ہو جو امیر المومنی السلام کے تقوی کا انکاری ہو جو امیر المومن علیہ السلام کی شجاعت کا انکاری ہو میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا آج تک دشمنوں میں بھی نہیں دیکھا یہ وہ چیزیں ہیں جس کا انکار ممکن نہیں ہے مطلعا صرف مسلمی نہیں نون مسلم جو ہیں اب تقراؤ دو سسٹم پر آتا ہے ہم امامت کے قائل ہیں دوسرے لوگ امامت کے قائل نہیں ہیں اس کے اپنے علمی دلائل ہیں دونوں طرف وہ اس کے اوپر چوتوں سال سے سلسلہ جاری اثاری ہو جاری اثاری رہے گا جو حق کے متلاشی ہے وہ سسٹم قبول کرتے ہیں نہ کریں انسان آزاد پیدا ہوا ہے کی بات کر رہتے ہیں جو حمیر محمد علیہ السلام نے بھی انسان کی فکری آزادی کی اوپر گفتگو کی ہے ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ پر سید و شہدہ سے ہمیں ملتا ہے ایک جگہ وہ نے کہا کہ تم آزاد لوگ کیوں نہیں ہو جب خیام کے اوپر حملہ کے لیے شمع رضی جوشن ملون نے آواز لگائی کہ اب عباد اللہ کے خیام کو آگے لگا دی جائے تو اس وقت امام کی حیات کے آخری لمحات تھے تو امام نے اس سے کہا کہ کہ اگر گو کہ تم نے امام وقت کا انکار کیا اس کے قنبے کو قتل کیا اور تم دین سے نکل گئے مجرم ٹھہرائے گئے کم از کم عربی حمیت کا خیال کر لو جب تک انسان زندہ ہو اس کے حرم کو نہیں لٹھا جاتا تو اس پر شمر نے مہت ڈائلوگ ہے اس میں روکہ بھی ہے تو اس سے کہا کہ تم آزاد انسان بن جاؤں ہم بس بریک پر جانے والے ہیں بلکل تو تم آزاد انسان بن جانے بنتے خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے تم گلے میں یزید کی بیعت کا ٹاک کیوں ڈالے ہوئے ہو تمہیں جو کرنا تو وہ اپنی مرضی سے کیوں نہیں کمتے ہیں فروردگار خدا کو خدا جو ہے وہ لوگوں کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے اس کیوں پر بہرحال بات کرتے ہیں ابھی بریک کا وقت ہے جی ناظرین ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ مزید کال کرنا چاہیں ہمیں کر سکتے ہیں آپ بھی شامل ہوں اس خوبصور ٹاپک میں اور جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف موسیقی